اسلام علیکم دوستوں یا آپ نرسل سے لہا کر پودا اس کو گھر میں بھی گروھ کر سکتے ہیں یا کٹنگ کے تھوڑ بھی آپ اس کو گروھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے قریب میں کئی پودا لگا ہوا ہے تو آپ اس کے کٹنگ لہا کر اس سے بھی گروھ کر سکتے ہیں تو اس کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ کافی فرگرنٹ رہتے ہیں خوشبودار رہتے ہیں بہت اچھی اس کے اندر خوشبو رہتی ہے اور ایک بوشی ٹائپ یہ پلانٹ ہوتا ہے بوشی پودا بن جاتا ہے اس کی تین ورائیٹی ہوتی ہیں ایک لارج ایک میڈیم اور ایک سمال اس مال میں بہت چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں اور چھوٹا سو بونسائی ٹری ڈیولپ کر لیتا ہے اور جو اس کی میڈیم ورائیٹی رہتی ہے وہ بھی بونسائی میں کنوارڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کرنا چاہے تو تو اس کا بھی بونسائی بہت اچھے سے بن جاتا ہے اور جو لارج ورائیٹی ہوتی ہے اس کے جو پتے رہتے ہیں وہ کافی بڑے رہتے ہیں اس کا پھول کا سائز بھی کافی بڑا رہتا ہے تو اس کے اندر جو فلاورنگ بھی اچھی رہتی ہے اور میڈیم والے میں بھی اچھی رہتی ہے لیکن جو سب سے چھوٹی والی ورائیٹی ہوتی ہے اس مال والی اس کے اندر جو پھول ہیں وہ تھوڑے سے جو کم رہتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں تو سب سے بڑی والی جو ورائیٹی ہوتی ہے لارج والی وہ کفی بڑا ہو جاتا ہے پودا پیڑ بن جاتا ہے کفی بڑا بوشی پینار بن جاتا ہے وہ تو اور جو میڈیم اور سمول والی ورائیٹی ہے وہ بڑا پیڑ نہیں بنتا وہ بونسائی میں کنگرڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کرنا چاہے تو تو آئیے اس کی کٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کس طرح سے اس کو کٹنگ کے ثورت گروہ کرتے ہیں تو آپ نے اس کی سیمی ہارٹ ووٹ کٹنگ لینی ہے پینچل جتنی موٹی اس کو آپ نے اونلی مٹی کے اندر لگانا ہے کوئی خواد وگر استعمال نہیں کرنی ہے اونلی مٹی کے اندر آپ نے اس کو لگانا ہے وہ تھوڑی سی ریتیلی مٹی ہونی چاہیے کیونکہ اس کو تھوڑی ریتیلی مٹی جو ویلڈرین مٹی ہوتی ہے وہ پسند ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ نے تھوڑی سی ریتیلی مٹی استعمال کرنی ہے سینڈی سوئے تو کٹنگ لگانے کے بعد آپ اس کو شیڈی ایریا میں رکھ دیں دھوپ میں نہیں رکھنا تو ایک سے ڈیڑھ مہینے میں اس کی کٹنگ کی گروت جو وہ سٹارٹ ہو جائے گی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کے پاس پلانٹ بن جائے گا تو اس کی کٹنگ لگانے کا سیزن برسات کے موسم میں ہوتا ہے تو برسات کے موسم میں آپ جو اس کی کٹنگ کو بہت سانی لگا سکتے ہیں بس زیادہ پانی صاحب نے بچانا ہے پانی زیادہ نہ دیں نہیں تو اس کی جو کٹنگ ہوگی وہ گل جائے گی تو بات کریں گے پانی دینے کی کتنا پانی اس کو دینا چاہیے تو پانی اس کو کم دیں مٹی جو اوپر نم رہے زیادہ گیلی نہیں ہونی چاہیے اور ریتیلی مٹی آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے لیے سینڈی سوائل کیونکہ ریتیلی مٹی اس کو پسند ہوتی ہے جس میں پانی جو اوپر کھڑانا رہ پا فوراں سے ڈرین ہو جائے اور جب مٹی اوپر سے سوکنے لگے تب آپ نے اس کو پانی دینا ہے زیادہ پانی سے اس کی روٹس جو اوپر کلنے لگ جاتی ہیں جڑوں میں جو اوپر فنگس بھی لگ سکتا ہے اور زیادہ پانی کی وجہ سے جو اوپر پتیاں پیلی ہوگے بھی گرنے لگتی ہیں اور فلاورنگ بھی یہ نہیں کرتا ہے تو اب بات کریں گے اس کی فرٹلائزر کے کون سا فرٹلائزر اس کے اندر دینے چاہیے کون سی خاد ہمیں اس کے اندر دینی چاہیے تو خاد آپ جو اوپر نپک اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں بیلنز ڈائٹ تو اس کی استعمال سے جب اس کی گروہش کافی اچھی رہتی ہے تو بیلنز ڈائٹ اب اس کے اندر جو استعمال کر سکتے ہیں اینٹ پی کے اینٹ پی کے جو لو دو طرح کی آتی ہے ایک دانیدار آتی ہے اور ایک پورٹر فارم آتی ہے جو ڈختر سولیول ہوتی ہے تو وٹر سولیول اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے جو ہو ایک ٹی سپون جو وہ آپ نے ایک لیٹر کی بوتل میں آپ نے استعمال کر کے چیچھ なلہ ہلا کر پودوں کے اوپر سپریے کر سکتے ہیں مٹی میں ڈال سکتے ہیں ہر پندرہ دن کے کیپ سے جتھ اس کا بارہ دانہ دانہ استعمال کریں اگر آپ کا بارہ انس کا بارہ دانہ ان کے استعمال کرنا ہے زیادہ استعمال نہیں کرنا فرمی اپنے اس بودے کی کروحت پر برا سر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ وہ کیمیکل فرڈلی آسر ہے تو انپی کے آپ بیلے سٹینٹس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو اب آپ کرتے ہیں دھوپ کی کہ کتنی دھوپ اس کو دینی چاہیے تو دھوپ آپ نے جوئے وہ اس کو چار سے چھے گھنٹی کی دھوپ میں اس کو رکھنا ہے جہاں دھوپ آتی ہو اس میں آپ نے جوئے وہ اس کو رکھنا ہے تو اس کی فلاورنگ جوئے وہ اچھی رہے گی فلاورنگ یہ اچھی کرے گا پودے کی گروت بھی اچھی رہے گی ہرہ برہ پودہ رہے گا اگر آپ اس کو دھوپ کم دیتے ہیں روشنی دیتے ہیں خالی دھوپ کی تو اس سے جو اس کے پتے پھیل ہوگے جھڑنے لگتے ہیں فلاورنگ یہ نہیں کرتا ہے تو اس کی ویسے جو اس کی گروہ جو رکھنے لگتی ہے تو آپ نے اس کو چار سے چھ گھنٹے کی ڈائریک سن لیٹ ضرور دینی ہے کیونکہ یہ ایک سن لور پلانٹ ہے تو اس کو جو اس کو دھوپ پسند رہتی ہے تو اس کو چار سے چھ گھنٹے کی دھوپ آپ نے ڈائریک سن لیٹ دینی ہے بس میں مائی اور جن کی گرمیوں آپ نے اس کو بچانا ہے جو زیادہ تیز بلو والی گرمی ہوتی ہے جلسہ دینے والی دھوپ جو ہوتی ہے آپ نے اس سے اس کو بچانا ہے اس میں آپ جو اس کو صبح کی تین سے چار گھنٹے کی دھوپ ڈائریک سن لیٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد جب گرم بلو چلنے لگے تیمپرچرز زیادہ ہائی ہونے لگے تو آپ اس کو جو اس کو شیڈی ایرے میں لگ سکتے ہیں یا اسی جگہ پر اس کو رکھ دیں جہاں پر اس کو زیادہ بارش کا پانی نہ ملے اگر ہلکی پل کی بارش ہوتی ہے تو سہی اچھ کے لیے اچھا ہے لیکن زیادہ برسات سے یہ پھر خراب ہو سکتا ہے اب بات کریں گے اس کی پروننگ کی کس طرح اس کی پروننگ کرنی چاہیے جو تینی آپ کو ڈی شیپ لگے وہ تینی کو برانچ کو آپ کاٹ سکتے ہیں اور اس طرح کاٹنا ہے کہ سورج کی جو دھوپ ہے وہ مٹی کے اوپر بھی آتی رہے تاکہ فنگر جو وہ ایکٹیف نہ ہو اگر مٹی کے اوپر جو دھوپ نہیں آئے گی تو پھر فنگر سے ایکٹیف ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو اس سے بھی جو پھر پود آپ کا خراب ہو سکتا ہے تو مٹی کے اوپر بھی دھوپ آنی ضروری ہے اور پتوں پہ بھی آنی بہت ضروری ہے تو اس طرح سے آپ نے جو اس بھی کٹائی کرنی ہے کہ دھوپ جو وہ ہر پتے کے اوپر برابر آتی رہے یہ سارا سال جو وہ اسی طرح اچھی فلاورنگ کرتا رہتا ہے اچھی گروت کرتا رہتا ہے اگر اس کی اچھی دیکھ بال کرتے رہے تو تو زیادہ فلاورنگ کے لیے اس کی جو وہ کٹنگ ضروری ہوتی ہے جتنی زیادہ آپ اس کی کٹائی کرنے گے اتنی زیادہ جو وہ اس کی سائٹ برنجز سے زیادہ نکلیں گی اور اس پہ جو وہ کلی بننے کے چاہت سے اور زیادہ جو وہ بھر جائیں گے تو کٹنگ سے جو یہ بوشی ہوتا ہے اور کٹنگ کرنے سے جو فلاورنگ ہے اس میں بھی جو وہ زیادہ دیکھے گی آپ کو اور سردیو کے موسم میں اس کو آپ نے جو وہ پانی کم دینا ہے جب مٹی اوپر سے ٹرائے ہونے لگے تب ہی آپ نے اس کو پانی دینا ہے وہ نے اس کو آپ نے پانی نہیں دینا ہے نہیں تو یہ خراب ہو سکتا ہے اگر زیادہ پانی آپ اس کے اندر دیتے رہیں گے سردیو کے موسم میں بھی تو یہ خراب ہو سکتا ہے اور سردیو کے موسم میں بھی ہرہ برہ ہی رہتا ہے ہے اس کی رو جو رکتی نہیں ہے ہل کی بل کی چلدی رہتی ہے اپنے جو پرانے پتے ہیں وہ گراتا نہیں ہے یہ تو یہ پورا سال جو ہرہ برہ رہنے والا پودا ہے بہت اچھا پلانٹ ہے آپ اپنے گھر کے اس کو ضرور ایٹ کریں نرسلی سے لاکر اس کو کٹنگ کے تھوڑی جو اس کو گلو کر سکتے ہیں تو اس کی تینوں ورائٹی کی کیر جو وہ سیم ہوتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں گملے ہی کتنا بڑا اس کو گملہ دینا چاہیے گملہ جیسے کے اپنے مرجعے استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کے لئے جو اس کے لئے آپ نے جو بڑا گملہ استعمال کرنا ہے جیسے کے 12 سے 14 کرے گملو اس کے لئے استعمال کرنا ہے کیونکہ وہ بہت بہت بشی ہو جانے والا پلانٹ ہوتا ہے بڑا ہو جاتا تھا درگ بن جانے والا پلانٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ویڈیا والی ورائٹی ہے تو آپ اس کے لئے جو وہ 10 سے 12 کروں گملہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس small ورائٹی ہے تو اس کے لئے آپ یہ آپ چھے سے آٹھ انس کا گملہ آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو اب بات کریں گے کیڑوں کی کس طرح سے ہم کیڑوں سے اس کو جو محفوظ رکھ سکتے ہیں پیسے تو اس کے اندر کیڑے وغیرہ اٹیک نہیں کرتے ہیں اتنی جلدی کیونکہ یہ بہت ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ اتنی جلدی اٹیک نہیں کرتا ہے تو اگر کرتا بھی ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے نیموائی کا سپری ہر تین سے چار دن کے گیپ سے استعمال کر سکتے ہیں یا اگر کیڑوں کا حملہ زیادہ ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے جو برطن مزنے والا لیکوٹ ہوتا وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے اب وہ نہ ہو تو آپ سرف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا تین سپون سرف کا استعمال کر لیں اور ایک تین سپون جو ہے وہ نیموائی کا استعمال کر کے ایک لٹر کی بوتل میں اچھے طرح ہلا کے مکس کر کے پودوں کے پتوں کے اوپر پودوں کے نیچے اچھے طرح جو اس کو اسپریے کر رہے ہیں ہر تین سے چار دن کی کیپ سے تو وہ جو کھیڑے ہیں وہ مر جائیں گے اگر ارگینک ٹوٹ کے ایسے کھیڑوں پر اثر نہیں ہوتا ہے کھیڑے نہیں مرتے ہیں نہیں بھاگتے ہیں تو پھر آپ جو اس کے اندر کیمکل اسپریے کر سکتے ہیں کوئی ایسا بھی کیمکل اسپریے لاکر جو بھی کیڑے کے پودے میں لگے ہوئے ہیں جو بھی پیسک لگے ہوئے ہیں تو بہت اچھے پلانٹ ہے اس کو جو بھائیچ بنانے کے یا باؤنڈری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ گھر کی سائٹوں میں باؤنڈری ہوتی ہے اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں ماں پر آگے باؤنڈریوں میں جو اس طرح کے پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے باؤنڈری بنانے میں کیونکہ یہ بوشی پلانٹ بن جاتا ہے بہت زیادہ پتی یہاں نکالتا ہے دیکھتے دیکھتے یہ ایک درگ ٹائپ جو اپنی گروت کرتا ہے بوشی بن جاتا ہے جو دیکھنے پر کافی اچھا بھی لگتا ہے تو کافی تیزی سے گروت کرنے والا اور پورا سال چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا نرچری پر جو آپ کو کم کی مرد میں بھی آپ کو مل جائے گا تو اس کی یہی چند کیئر ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس کی تقریباً میں نے آپ کو کمپیٹ کیئر بتاتی ہے کس طرح نسلس کو ہم اپنے پاس سیف رکھ سکتے ہیں تو بس ہی آج کی میری ویڈیو تھی اور ہی جیسمن کے بارے میں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ لاتا رہو تو ملتے ہیں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ